سلام علیکم ویلکم بیک ٹو چینل مسلم بلیتو کیس ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹیک ہوں گے خیالیت سے ہوں گے تو آج جمعہ شریف تھا تو میں جمعہ کی نماز پڑھ کے آگیا ہوں کانا شانا کھا کے تو اس وقت میں آگیا ہوں اس میں باق کی طرف تو جو کہت میں نے آپ لوگوں کو گزشتہ بلوگ میں دکھایا تھے کہ حل چلایا ہوا تھا تو ان میں آج میں نے کچھ کیاریاں بنائی ہوئے ہیں لوسن کاشت کرنے کے لئے تو میں نے سوچا کہ وہ بھی آپ لوگوں کو دکھا ہوں تو یہ ہیں وہ کیاریاں جو آج ہم نے بنائی تھے زیادہ تو نہ بنا سکتے کیونکہ آج جمعہ تھا تو پھر آزان ہو گئی تھی تو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے گئے تھے تکرون آٹھ کیاریاں ہم نے بنائی تھے یہ ہیں وہ اور یہ کچھ قاد ہے میرے ہاتھ میں تو یہ بھی جو پرانا والا لوسن جنا تو اس میں بھی یہ ڈال لیں گے گھر پر پڑے ہوئے تھے تو میں ان کو لے آیا تو ابھی نہ میں کلینک جا رہا ہوں کیونکہ میرے دانت میں کافی زیادہ درد ہو رہا ہے پہلے بھی درد ہوتا تھا لیکن وہ خود بہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا تھا لیکن آج تقریباً چار یا پانچ دن ہو گئے ہیں یہ درد کر رہا ہے لیکن درد جو ہی نا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تو اس وجہ سے میں جا رہا ہوں کلینک ٹیبلٹ لینے کے لئے رہا ہے تقریباً گیس کو چار پانچ دن ہو گئے ہیں ختم ہو گیا ہوا ہے ٹائم تو اسے مجھے ملتا ہے لیکن میں بھول جاتا ہوں نا تو ابھی گیس کو بھروانے کے لئے لے جاتا ہوں موٹسیکل کو باہر نکل کے گیس کو بھروانے کے لئے لے جاتا ہوں گیس کو نا اس کی مدد سے کولتے ہیں پہلے پہلے اس کو صحیح کرتے ہیں اب اس کو کولتے ہیں اس کو نا اب اس توڑے کے اندر ڈالتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر جو زنگ اور مٹی لگا ہوا ہے نا تو پھر وہ کپڑوں پر لگ جاتا ہے تو پھر کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں تو اب اس کو اس کے اندر ڈالتے ہیں گیس میں بھار کے لے آیا ہوں تو ابھی اس کو نیچے سوق جو گز میں برحادا ہے موٹسیکل کو رہا ہے تو ہمیں تحسل موٹسیکل کرتے ہیں ساکھنچنا آپ کو اک Luker کیا کرتے ہیں پہلے جب میں نے اس میں گیس بھروانے الاجس representا رہا تھا پھر وہ لگ کیسے گز رہا تھا تو Grant مجھے اندازہ نہیں تا کہ کہًا سے لگ کر ہے اس کے نیچے سےسے یا یہاں سے لگ کر رہا ہے اس نے بولا کہ اس کے نیچے پھر یہ ٹھاؤ کے گز رہا ہے تو کے اگر یہاں سے لیک کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس نے مجھے ایک توٹا سا واشل یہ دیا دیا تھا کہ اس ریگولیٹر کے اندر یہاں ڈالو تو پھر یہ ٹیک ہوگا تو جب ہم نے گیس بھر کے دیکھا تو وہ یہاں سے توڑا توڑا لیک کر رہا تھا تو اس نے بولا اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ توٹا سا واشل اس میں ڈالو اور یہاں پہ لگاؤ تو صحیح ہو جائے گا یہ ہم نے فیٹ کر لیا ہے اور یہ ٹیک بھی ہو گیا ہے لیک بھی نہیں کر رہا الحمدللہ یہ جو میرے پیچھے اتگاڑی پڑا ہوئے ہیں تو اس میں ہوا کمتا ہوا میں نے بھر لیا ہے اور یہ جو ہمارے کمرے ہیں پیچھے تو ان کمروں کے پیچھے کافی زیادہ مٹی پڑا ہوئا تھا جس کی وجہ سے ہمارے جو واشلوم کے پایت ہیں وہ بند ہو گئے تھے تو مٹی کی کوزائی میں نکر لی ہے تو اس کی مدد سے انشاءاللہ وہ مٹی میں وہاں سے اٹھاؤں گا تو آج کا یہ چھوٹا سا ویڈیو ہے ان تک تعمیل ہے کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا تو پسند یا دائر چھوٹا زیادیا ہے یہ پیٹا ویڈیو ہے چھے ڈیوزی겠죠